دیکھئے یہ نپور شرمہ نے اور جندل نے جس طرح کے بیانات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پروفیٹ محمد پیس بی اپون ہم ان کے تعلق سے جو بیان دیا تھا اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے پوری دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ لوگوں کے اندر ایک گصہ تھا اور یہ گصہ اس لیے ہے کہ دس دن تک یہاں کی سرکار خاموش رہی اور جب کچھ ودیشوں کے اندر سے یہ آواز آنے لگی نشید ہونے لگا تب اس کے بعد سرکار حرکت میں آئی اور کچھ دکھاوے کی کاروائی کی گئی ہے لوگوں کے اندر گصہ اس بات کا ہے کہ آج کے اس دور کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے معاملوں کے اندر انہیں سلاخوں کے پیچھے بھیجایا جاتا ہے اور سارے دنیا کے مسلمانوں کو جس نے ٹھیس پہنچانے کا کام کیا ہے جو اتنے گھٹیا ستر کے اوپر آکے جو بیان بازی کری ہے تو اس کا نشید آج پوری دنیا کے اندر ہو رہا ہے ہم کئی دنوں تک یہ انتظار کرتے رہے کہ آج نہیں تو کل جو لوگ اس ملک کے اندر مذہب کے نام کے اوپر جات اور دھرم کے اوپر ایک ماحول خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے خلاف سرکار ان کے خلاف پرشاستان ان کے خلاف پولیس کاروائی کرے گی لیکن جب نہیں ہو رہی ہے تو لوگوں کے اندر اس بات کا گصہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں جن کا مقصد یہ ہے کہ دیش کے اندر ماحول خراب ہو آج کئی سارے شہروں کے اندر لوگوں نے احتجاز درج کیا آج اورنگاباد میں بھی ڈیویجنل کمیشنر آفیس کے سامنے یہ احتجاز رکھا گیا تھا اور شاید کسی کو یہ احساس نہیں ہوا کہ ایک ایسا مددہ ہے جس کو لے کر ہر نوجوان ہر بزرگ ہر بچہ سڑک کے اوپر آنے کے لیے تیار ہے تو جب بہت زیادہ بھیڑ یہاں پر اکھٹا ہوئی کچھ نوجوان بچے جو ہے وہ کچھ الگ طریقے سے وہ ندرشنے کر رہے تھے تب معاملہ کو دیکھتے ہوئے پولیس کمیشنر صاحب نے انوروت کیا کہ آپ فوراں آ کے یہاں پر سیچویشن کو کنٹرول کریں ہم آئے یہاں پر اور آنے کے بعد یہاں پر پوری طرح سے یہاں پر جتنے بھی لوگ احتجاز کر رہے تھے انہیں سمجھا بجا کر ہم نے ان کو واپس بھیجایا ہے لیکن اس آندولن کے ذریعے ہمارے سامنے کچھ باتیں بھی آئی ہیں جو پولیس کو بھی اچھی طرح سے سمجھ میں آگئی ہے ان آندولن کاریوں کے اندر کچھ ایسے نشے خور بھی ہے کچھ ایسے بٹن پلیئر بھی ہے جو اچھی طرح سے ہم بھی پہچانتے ہیں پولیس بھی پہچانتی ہے اور یہ لوگ جس ارادے اور جس مقصد سے آئے تھے ان کا مقصد اچھا نہیں تھا وہ کہیں نہ کہیں اس ندرشن کے ذریعے کچھ ماحول خراب کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو میں تمام جتنے بھی مسلمان ہیں چاہے وہ کسی بھی شہر کے اندر اس طرح کا احتجاج ہو احتجاج کرنا ڈیمونسٹریشن کرنا ندرشن کرنا یہ ہمارا مولک ادھیکار ہے لوگ تنتر کے اندر ہم کو یہ ادھیکار دیا گیا ہے لیکن اگر اس کی آر کے اندر اگر کچھ بچے اگر اس کے اندر کچھ شرارت کر کے ماحول خراب کرنے کی تو ہر انسان کی ذمہ داری ہوتی ہے تو اسی لئے میں تمام لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ جہاں پر بھی اس طرح کا اندولن ہو رہا ہے وہاں پر امن برخرار رکھئے اور ایک پیغام دنیا کو دینا ہے کہ اسلام جو ہے وہ امن کا مذہب ہے اسلام جو ہے وہ شانتی کا مذہب ہے یقیناً لوگوں کے اندر گصہ ہے ہم بھی یہ ماغنی کرتے ہیں کہ نپو شرما کو فاسی کی سزا ملنی چاہیے کر کے ورنہ اگر اس کا اگر اسے آسانی سے چھوڑ دیا گیا تو اس کا کوئی اندھی نہیں رہے گا ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کسی بھی جاتی کسی بھی دھرم کسی بھی دھرمک گرو کسی بھی ہمارے نبی کے خلاف اگر کوئی بولتا ہے تو ایسا خانون لائے جائے کہ اس کے اوپر سخت کاروائی ہونی چاہیے فوراں کاروائی ہونی چاہیے نہیں ہو رہی ہے اس وجہ سے اسے پارٹی سے نکالنا یہ کاروائی ہے آج پوری دنیا کیا سنتوشت ہے اس بات سے کی نہیں اس کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے آپ نے کاروائی کرنا چاہیے ایک سٹرانگ میسیج دینا چاہیے کہ ہم اس طرح کی گھٹنا جو بھی کرے گا اس طرح کے بیانات کوئی بھی دیں گا ہم کسی کو بھی نہیں بخشیں گے خانون اپنا کام کرے گا